اوزباللہی منہ شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمود مفاروق ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج ہم مجھد ہے نورت گراند جی کی سب سے پرائم اور ہوت لوکیشن کے اندر یہ صرف میں کہہ نہیں رہا ہوں یہ میں آپ کو ثابت بھی کر دوں گا کہ نورت گراند جی کی سب سے ہوت اور پرائم لوکیشن مجھد ہوں اور میں صرف آیا ہوں آپ کے لیے ایک اور ویڈیو بنانے کے لیے جس میں آپ کو ملیں گے بیترین قسم کی اپارٹمنٹ وہ ابھی بہت مناسب ریٹ کے اندر اگر میرا کیمری من دکھا سکے تو یہ 300 فٹ کا چوڑا روڈ ہے اور یہ 300 فٹ چوڑا روڈ کے ساتھ ہی پروجیٹ موجود ہے 300 فٹ چوڑا روڈ اور بابا مول اگر آپ دیکھ سکے تو میرے یہ سیدھا ہاتھ پر موجود ہے بابا مول بابا مول سے صرف چند قدم آگے جہاں پر موجود ہے پبلک ٹرانسپورٹ کی برمار اور یہاں پر عبادی کے بیچوں بیچ ایک پروجیٹ بندہ ہے جس کا نام ہے روائل گلف ریزیڈنسی اور آج ہم آئے روائل گلف ریزیڈنسی کے اندر اور یہ دیکھنے کے لیے آئیں کہ روائل گلف ریزیڈنسی کے اندر کتنا کام ہو چکا ہے کیا پارٹمنٹ کی قیمت ہے کیا کاؤسٹ ہے ان سب چسکے کریں گے تذکرہ لیکن سب سے پہلے بتانا تھا ضرور آپ کو نقشہ اور بتانا تھا آپ کو کہ یہ ہے کانا ایکزیسٹ نہ کرتا ہے یہ ایکزیسٹ کرتا ہے فور کے چورنگی سے آپ سیدھا آتے ہیں فور کے چورنگی سے جب سیدھا آتے ہیں تو آتا بابا موڑ بابا موڑ سے صرف چند قدم آگے موجود ہے مینڈ روڈ کے اوپر تین سو فوڈ چوڑے روڈ کے اوپر موجود ہے روائل گلف ریزیڈنسی اچھا جی اب ہم چلتے ہیں روائل گلف ریزیڈنسی کے اندر اور جیسا میرے کیمر میں دکھا چکے دیکھا سکے ماشاءاللہ روائل گلف ریزیڈنسی کے اندر کیا بہتین قسم کا کام ہوا ہے یہ پورا کام کنسٹرکشن تقریبا 30% کنسٹرکشن روائل گلف ریزیڈنسی کے اندر تقریبا کمپلیٹ ہوئی بھی ہے صحیح یہ دیکھیں مینڈ گوڈ سے ہاتے ہیں جیسے انٹر ہوتے ہیں تو یہ روائل گلف ریزیڈنسی کا آپ دیکھتے جائیے ماشاءاللہین کا آفیس بھی دیکھتے جائیے ان کی کنسٹرکشن بھی دیکھتے جائیے ساتھ ساتھ روائل گلف ریزیڈنسی کے اندر ہے 2 بیڈ روم اپارٹمنٹ 3 بیڈ روم اپارٹمنٹ 4 بیڈ روم اپارٹمنٹ اور 5 بیڈ روم اپارٹمنٹ یعنی 2 روم سے لے کر 5 روم تک کے اپارٹمنٹ یہاں پر ہیں موجود تو وہی انشاءاللہ ہم اندر چلیں گے آپ کو آفیس کا ویجٹ بھی کرائیں گے اور آپ کو تمام چیزیں بتائیں گے اس کے ریڈ کے حوالے سے ان کی کسٹرکشن کے حوالے سے ان کی امنیٹس کے حوالے سے اور بھی بہت ساری معنوات آپ کو دینا جائیں گے یہ ہے کنانچی والوں کے لئے بیگ اپورچنٹیز آج ہی اگر آپ چاہتے ہیں اپنے گھر کے مالک بننا چاہتے ہیں اپنے اپارٹمنٹ کے مالک بننا چاہتے ہیں تو اس سے دادا اعتماد مند بروسے مند پروجیٹ شاہد ہی کنانچی میں گئی ہو جیسے کہ میں نے آپ کو تین سو فٹ چوڑ روٹ دکھایا تھا اور عبادی کو بیچو بیچ یہ پروجیٹ بن رہا ہے کسی جنگل کے اندر نہیں بن رہا کسی ویرانے کے اندر نہیں بن رہا یہ عبادی کے بیچو بیچ جہاں پہ تمام سہولیات پہلے سے موجود ہیں اگر میرے کیمہ میں دکھا سکے تو یہ پورا علاقہ جو ہے مکمل طور پر عباد علاقہ ہے جو کہ ابھی عباد نہیں ہوا ہے عباد ہوئے بھی پندرہ بس سال ہو چکے ہیں یہ پورا پندرہ بس سال سے عباد علاقہ ہے یہاں پر تراب پبلک ٹرانسپورڈ ہے یہاں پر ماکٹس ہیں یہاں پر بازار ہیں یہاں پر سکولس ہیں یہاں پر کالیج ہیں یہاں پر تمام چیزیں موجود اور اس پروجیٹ کے اندر بھی ہیں تمام چیزیں موجود پانی، بجلی، گیز، مسجد، انڈور گیمز، آؤٹڈور گیمز، پارک، تمام چیزیں یہاں پر موجود ہیں اور تمام چیزوں کی ڈیٹیل دیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو آفیس چل کر اور آفیس میں دکھائیں گے چیزیں اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے کسٹرکشن بھی کسی کسٹرکشن کس لیویل کی ہو رہی ہے کسٹرکشن کا کہاں تک پوچھ گیا اسی کسٹرکشن اس کے ساتھ ساتھ بتائیں گے آپ کو ریڈ جو کہ بہت ہی مناسب ریڈ ہے شاید ہی ان ریڈوں کے اندر اتنا زبادرس پروجیٹ کسی اور نے لاؤنج کیا ہو جس پوجیٹ ہم کھڑے میں اس پوجیٹ کی تمام ڈیٹیل ہم آپ کو دیں گے تو آپ نے ہمارے اس ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہنا ہے اور اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ وہ لوگ جو لوگ اپنے اپارٹمنٹ دین رہے ہیں خواب دیکھ رہے ہیں کہ اچھے اپارٹمنٹ ایک اچھے بیلڈر کے ساتھ تو ان کو یہ جیسی جا سکے یہ ویڈیو جا سکے اور وہ بھی اپنے اپارٹمنٹ کے مالک بن سکے ہم اس کے چلتے ہیں کنسٹرکشن سیٹ کی طرف کنسٹرکشن سیٹ سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کام کس لیویل کا ہو رہا ہے کام کتنا ہو چکا ہے کتنا ابھی باقی ہے کام اور جو کام ہو رہا ہے اس کی کالیٹی کیسی ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے اپنی ویڈیو کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ویڈیو دیکھنے والوں کو ہر وہ چیز دکھائیں جو وہ چاہتے ہیں جو ان کے ذہن میں چل رہی ہو آپ کے تمام سوالات کا جواب بات دینے کی ہم کوشش کرتے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر اور دکھاتے ہیں تمام کی تمام ریالیٹی اور ریالیٹی سے ہی بنیاد پر آپ ہماری ویڈیو کو کرتے ہیں اتنا پسند تو سب سے پہلے آفیس میں نہیں جائیں گے لیکن سب سے پہلے جائیں گے ان کی کنسٹرکشن سیٹ کے اوپر یہ باؤنڈری وارڈ پروجیٹ ہے اور یہ فائیو ٹاور پر مشتمیل ہے اب ہم اس کی کنسٹرکشن سیٹ پر آگا ہے یعنی کہ اگر میرے کمیرمن پیچھے دکھائے بلکل اپنا ہے تو یہاں سے اس کی سٹارٹ ہوگی باؤنڈری گیٹ سٹارٹ ہوگا یہاں سے اس کے بعد یہ تاور یہاں سے اس کے بعد سٹارٹ ہوئیں گے اچھا جی پہلی میں نے خاص بات کیا بتائی باؤنڈری وارڈ پروجیٹ دوسری خاص بات سن لیں یہ ہے بیسمنڈ گراؤنڈ پلس بیسمنڈ پارکنگ یعنی سمجھنے ایک تuntی سے دو جن ٹاپن پر بھی بارکنگ سے آپ بیسمنڈ پر بھی شکل آج بہت س کریں گیٹ چھوٹی پارکنگ نکلا دی گراؤنڈ پرو پر بھی بارکنگ Durless اب آئیے تو گاسترکشن سیٹ پر میرا دکھائی دکھائی یہ پوری یہاں سے کارسترکشن سیٹ چارٹ ہوگی ہے پہلے ٹاور پر ماشاءاللہ کافی حد تک کمپیٹ ہو چکا ہے اور بیسمنٹ اگر دکھائی جائے تو بیسمنٹ کا کام دیکھیں بیسمنٹ ہے اس کے بعد یہ ان کا گراؤنڈ فلور ہے گراؤنڈ فلور ہے بیسمنٹ پلس گراؤنڈ فلور پر پارکنگ ہے اس کے بعد فرسٹ فلور سے ان کی جو ہے اپارٹمنٹ شروع ہو جاتے ہیں آئیے چلتے ہیں آگے یہ پوری ان کی کنسٹرکشن سائیڈ ہے جو ہم آپ کا ویجٹ کر رہا ہے پوری کنسٹرکشن سائیڈ کا اور ایک ایک چیز آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آیا کس قسم کا میٹریل کس قسم کی چیزیں استعمال کی گئی ہیں تو اگر میرا کیم میں دکھا سکتے ہیں تو ان کے سریعے دیکھیں کہ مانشل ہے کتنے بڑے موٹے موٹے سریعر انہیں بڑے بڑے موٹے موٹے سریعر انہیں استعمال کیے ہوئے ہر چیز کوالیٹی کی کیا بات کروں تو کوالیٹی مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے اور اس سے سیمٹ ہوگا رہا ہے وہ بھی میرے پیچھے رکھا ہوا ہے اور اچھا یعنی کہ کوالیٹی کی چیزیں سب تمام چیزیں جو ہے وہ کوالیٹی وائز grypress کا سریا ہے یعنی کہ ہر سائز کا سریعہ یہاں پر پڑے ہوائے پڑے ہوئے ویچہ دہا کافی موٹے موٹے سریعہ ہیouse کی یا پیچھامیاں دیکھیں وہاں سے لیکنس سریا سے بھی Baby dancing کا بیچھا ہوا ہے اور ابھی یہ ہے اور forensic کی بن Bennett indispensable تاؤر کے بات یہ بیسمنٹ کی خودائی اور وہاں دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ مشین لگی ہوئی ہے جو کہ ڈگنگ کر رہی ہے خودائی کا کام چل رہا ہے اور یہ بلکل ہم آپ کو جب بتا رہے ہیں یہ ریل کنڈیشن دکھا رہے ہیں آپ کو یعنی کہ روائیل گرف ریزنسی کے اندر کام کی کیا کنڈیشن ہے کیا وہ آپ کو دکھا رہے ہیں بلکل ریل کنڈیشن دکھا رہے ہیں تو دیکھیں بیسمنٹ بیسمنٹ کا کام کمپیٹ ہو چکا ہے بلکل خودائی رہے گئی ہے وہ بیسمنٹ کا کام کر رہی ہے مشین یہاں لگی ہوئے ٹرک یہاں پہ مسلسل لوڈ ہوتا جا رہے ہیں اور اسی رسے ٹرک مٹریل کو لے کے نکل جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر یہ اوپر دیکھیں تو میرا کمیر میں دکھا سکے آپ کو تو ٹاور ون کے اندر میں بات کروں تو یہ فرس سیکنڈ ٹھرڈ فورت فیف سکس سیونتھ سلیپ تک چلے گئے یہ سیونتھ سلیپ تک چلے گئے اور جو کہ اس کی بھرائی شیٹرنگ کا کام چل رہا ہے یعنی سیونتھ فورت کی چھت کی بھرائی کا کام تقریباً چل رہا ہے تو سارا کام ہوئا ہے سیوریس کے سسٹرم بھی یہاں پر انہوں نے ڈال دیا انڈرگراؤنڈ سیوریس کے سٹرم ڈال دیا انڈرگراؤنڈ پانی کا سسٹرم انہوں نے ڈال دیا اور میرا میں دیکھا ہے تو بلک کونٹیٹی کے اندر جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ بلک کونٹیٹی کے اندر سریعہ آلیڈی یہاں پر پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں جی میں آپ کو دار رہا ہوں یہ دیکھیں یہ تقریباً اچھا خاصا اچھا خاصا موٹا موٹا سریعہ بھائی لوکل کام نہیں ہے بہترین کام ہے اور اچھی کمپنی کا سریعہ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے اچھی چیز استعمال ہو رہی ہے میں بہت مطمئن ہوں بھائی بہت مطمئن ہوں کہ کام نہیں کر رہا ہوا اور کافی بڑی کسٹرکشن سیڈ ہے کافی بڑا کام ہو رہا ہے یہاں پر وہ دیکھیں سامنے بھی ایک ٹاور ہے اس پر بھی کام کر دو ون ٹو تری فور پانچ سلیپ پر وہاں بھی کام چل رہا ہے تقریباً سلیپ پر وہاں کام چل رہا ہے یہاں پہ ساتھ ساتھ دنگ ہے یہ ڈرگنگ کا کام چل رہا ہے ضعبت ہے یہ مشینیں ہیوی مشینری سے تیزی سے اور اچھے سے کام کی جا سکے یہ تمام کا تمام کام ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کسٹرکشن سیڈ کے اوپر لے کر آئے آپ کو تاکہ کسٹرکشن سیڈ پہ آپ کو ریل چیزیں دکھا سکیں اور تمام چیزیں بتا سکیں تو ہم جا رہے ہیں بلکل ان کے اینڈ تک یعنی مین گیٹ سے لے کر بلکل آخری کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ بانڈری والد پروجیکٹ ہے تو بانڈری تو دکھانا بندی ہے میرے بھائی یہ دیکھ لو بانڈری بانڈری تو دکھانا بندی ہے وہ ب کا بانڈری بن سکتا ہے اور میرے پیچھے دیکھو میرے بھائی وہ دیکھیں سامنے پیچھے بانڈری تو جب ب jorn storyutor projekt کہہ رہے ہیں تو بانڈری تو دکھانا بندی ہے نا ہم صرف بولتے نہیں ہے ھی ھی دعویٰ نہیں ہے دکھائیں گے جو بات کہیں گے وہ ہی دکھائیں گے وہ ہو ی چیز بتائیں گے تو یہ گرد کی ریزیدنسی ریزی ڈس کے اندر ہم موجود ہیں اور ہم ادھر ہی کی سائٹ کنسٹرکشن سائٹ کا پورا ویژٹ کرا رہے ہیں آپ کو جی پورا ویژٹ تکی دیکھیں ما شاء اللہ یہ دیکھیں اچھا یہ بانڈری وال پروجیٹ تو ہے نا خالی وال نہیں بنائی بھی دیکھیں ذرا یہ دیکھیں یہ خالی وال نہیں ہے بھائی یہ ہے پیسہ آپ کا میری جان یہاں لگتا ہے پیسہ ایسے بنتی یہ چیزیں ایسی ہوتی ہے کنسٹرکشن یہاں صرف وال بھی انہوں نے آر سی سی کی بنائی ہوئے سریعہ یوز کیا ہوا ہے اور اچھا بہترین کولیٹی کا سریعہ بہترین کولیٹی کی سمیڈی یوز کی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ہے روال گرف ریزنسی کی باؤنڈری جو چلتی آ رہی ہے سریعہ کے ساتھ پورا اور انہوں نے بہترین بنائی ہوئے یہ بیسمنٹ ہے بیسمنٹ کے اوپر یہ ایک فرسٹ رو شروع ہو رہے ہیں اور یہ فلور چلتے جا رہے ہیں یہ نورت کراچی کی پہلی ہائی رائز بیلڈی کے اور ہائی رائز بیلڈنگ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا یعنی فرسٹ ہائی رائز بیلڈنگ جو لاؤنچ ہوئی تھی نورت کراچی کی وہ یہ یہ چودہ منزلہ گراؤن پلس بیسمنٹ چودہ فورٹین منزلہ چودہ منزلہ یہ مہارت ہے یہاں پر یہ بن رہی ہے اور اسے کام بہت تہی سے چلا ہے بہت سپیڈ سے کام چلا ہے کیونکہ میں نے بہت ساری سی سیڈے ویجٹ کری ہیں اور خاص طور پر اپارٹمنٹ کی سیڈ بہت زیادہ ویجٹ کی ہے میں نے بہت کم سیڈی سے ایسی دیکھیں یا بہت کم پروجیٹ سے دیکھیں جہاں کام آہ ٹھارٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہو تو میرے صاحب سے ٹھارٹی ٹو فورٹی پرسنٹ یہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا اگر فرس کریں ٹھارٹی پرسنٹ پروجیٹ پہ کام مکمل ہو چکا ہے یہ پوری سیڈ کا میں نے آپ کو ویجٹ کرا دیا ہے پوری سیڈ آپ کو دکھا دیئے باؤنڈری وال آپ کو دکھا دیئے کسٹریشن آپ کو دکھا دیئے سریعہ کیا یوز کر رہے ہیں وہ آپ کو دکھا دیا سیمیڈ بھی مہاشر اچھی کورڈے کا یوز کر رہے ہیں وہ آپ کو بتا دیا کام ہوتے ہوئے مزدوروں کو دکھا دیا کتنا بنا دیا ہے وہ دکھا دیا باؤنڈری وال ہے وہ دکھا دیا پانی بجلی گیس پہلے سے آrom میں بنے پیلے میں بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ بجلی کھا ہے پانی کھا ہے گیس کھا ہے بیچکہ یہ یہ بجلی کے بار ہی جا رہے ہیں صادی ہمارے بجلی کے بار جا رہے ہیں بجلی یہاں موجود ہے پانی یہاں موجود ہے گیس کرنکشن بھی انشاءاللہ آپ کو جب آپ یہاں پر عباد ہو جائے گا پورا پھرمے بن سکھ گیا گیس کرنکشن بھی یہاں میں نے آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ دکھا دی پبلک ٹرانسپورٹ موجود ہے آپ کو آنے کے ضرورت نہیں ہے بائٹ یا کاری کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ اور چنگجی رکھشو کا ٹرانسپورٹ بابا موڑ سے صرف چند قدم بابا موڑ سے صرف چند قدم آگے روائل گرف ریزیڈنسی بہتن بہترین پروجیٹ بہترین پروجیٹ ہے میرے بھائی اب ہم بتائیں گے ان کے امنیٹیس کے امنیٹیس میں کیا کیا ان کے پاس موجود ہیں کیا کیا چیز آپ کو دے رہے ہیں اس طرح انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں روائل گرف ریزیڈنسی کے اندر ہم نے آپ کو دکھا دی ایک تو اپنے آپ کو مینڈڈوڈ دکھا دیا رسا سمجھا دیا اوپر سے ہم نے آپ کو سمجھا دی کنسٹرکشن سائٹ پوری کنسٹرکشن سائٹ دکھائیے ہم نے صرف آپ کو گڑے نہیں دکھا ہے یہاں پہ تعمیراتی کام دکھا ہے ہم نے بتا ہے کہ کتنا ہو چکا کام اور دکھا دیا آپ کو میری جان یہ پورا لائف کام ہے جو اب تک ہو رہا ہے جتنا یہ مکمل ہو چکا ہے یہ خواب نہیں ہے اپنے خوابوں کے گھر کو مکمل کرو آؤ ابھی روائل گرف ریزیڈنسی اور اپنا فلیڈ بک کرو روائل گرف ریزیڈنسی کے اندر فلیڈ کی قیمت بہت ہی مناسب ہے روائل گرف ریزیڈنسی کے اندر فلیڈ کی بکیں گے صرف ایک لاکھ چالیس ہزار سے ایک لاکھ چالیس ہزار روپے دیں اور اپنا فلیڈ بک کرائیں اور پھر مہانہ اقصاد دیتے ہوئے اپنے خوابوں کی تعبیر کو پورا کریں اپنے خواب کو حقیقت میں بدریں اپنے فلیڈ کے مالک بنیں وہ بھی اس مہنگائی دور کے اندر اس مہنگے ترین دور کے اندر اپنا مکان صرف ایک ہے خواب اب خوابوں کو دیکھنا ہوگی ہے بلکل آسان کیونکہ روائل گرف ریزیڈنسی لا رہا ہے آپ کے لیے بڑی بڑی بمپر آفر اور یہ بمپر آفر بتائیں گے آپ کو آفیس کے اندر آئیے میرے ساتھ بھائی جان اس وقت ہم موجود ہیں روائل گرف ریزیڈنسی کے اندر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رامیز بھائی جو کہ تمام چیزیں یہاں پر ٹیکل کرتے ہیں ہیڈ ہیں یہاں کے تمام چیزیں دیکھتے ہیں تو ان سے آپ کے کچھ سوالات جو آپ کے ذہنوں میں سوالات چلو تے ہیں وہی سوالات ہم ان سے کریں گے آپ کو ہم نے ابھی روڈ وزیٹ کرا دیا کنسٹرکشن سیڈ بھی وزیٹ کرا دیا ہم نے آپ کو تمام چیزیں وزیٹ کرا دیا آپ بات کر لیں گے کچھ پیپر ورک کے حوالے سے تو رامیز بھائی موجود ہیں بس السلام علیکم رامیز بھائی موجود ہیں بس السلام علیکم رامیز بھائی موجود ہیں آپ کے ساتھ تکھا گیا آپ اللہ کا شکریہ ہے الحمدرلہ آپ بتا سر رامیز بھائی یہ تھوڑا سا آپ کا ٹنٹی ٹائم چاہیے میں آپ سے کچھ سوالات پرچھنا ہمیں تو کیا اس کی اجازت ہے ضرور ضرور ہمارے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جیتی بھی ویورٹ سے جو دیکھ رہے ہیں ان تک صحیح ریالیٹی اور حقیقت پہنسے گے ویسے تو بہت سارے لوگ یہاں پہ پروجیکٹس بنا رہے ہیں اور میں نے آس پاس کے پروجیکٹس بھی دیکھیں تو آپ کا اتنا لوگاست پروجیکٹس ہے سر جی لوگاست ایسے ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بندی کی نیت ہونی چاہیے اور قیمتوں میں سب چیزیں پھر آجاتی ہیں جب نیت نہیں آنا تو پیسہ بھی سب کو دکھتا ہے تو جو ہے وہ ششکی بھی سب کو دکھتے ہیں ہماری نیت ہے کہ ہم ڈیلیور کریں پروجیکٹ اور ہم جو ہے وہ کام کر کے دکھا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ صرف بات کر رہے ہیں جو پیسہ آرہا ہے اس کو لگا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان کے پیسوں سے کنسٹرکشن ہو رہی ہے نہ کہ بلڈر گاڑیاں خرید رہے ہیں اور ششکی کر رہے ہیں جو کہ بکنگ اماؤنٹ سے ڈیریک ڈالی ڈیالی ڈیالی پر آہا ہے ربیس بھائی مجھے تروازانہ پیپر بارک کا بتا ہے کیا یہ SBCA کیٹی اپرووڈ ہے اچھے چیز یہ ہے کہ میں اپنی زمانی کہوں گا شاید اس کی اتنی حیثیقت نہ ہوں بنیزبت SBCA کہیں تو زیادہ اچھا ہے SBCA کے پورٹل پر ہماری نو سے چھیک ہے KDA کے پورٹل KDA کی نو سے ہمارے پاس موجود ہیں ہم اپنی table پر رکھتے ہیں NOC کے آکے دیکھیں اس کے علاوہ SBCA نے 2021 میں نستر tower کے time پر جو ہے وہ اپنے approved projects کے اوپر boards لگانا شروع کر دیا تھے کہ یہ approved project ہے ہمارا یہ اس کے NOC numbers ہیں اسی طریقے سے same board ہمارے بھی project پر لگا ہوا ہے SBCA کا official board لگا ہوا ہے وہ آپ main جب gates enter ہوتا ہے تو enter ہوتا ساتھی SBCA نے board لگایا وہ اس میں NOC number لکھے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ basement ground plus 14 کے building ہے اس میں ساری چیزیں SBCA اپنی موز بابانی کہہ کر لکھ کر داد چکے اور اگر اس کو verify کرنا ہے تو آپ SBC کی website سے بھی کر سکتے ہیں تو documentation تو 100% authorized ہے الحمدلہ یہ documentation کا اگر دیکھا جائے تو میرے حساب سے تو بھائی فیصل بھائی کا نام ہی ایک document ہے تو اس میں تو کوئی دورہ والی بات ہیں صحیح با کاشن بھائی کا نام ہے تو ایک خود ہی document ہے اور رحمت اللہ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ بڑا عزبست سامن کے ہونے اور ہمارے لئے بہت سرویسز ہونے کری ہیں تلکے ایک project ہے یہ بھی تو document کے ساب سے میں تو مطمئن ہوں اور آج آپ کے وہ سوال کا جواب میں آپ کو دیوا دے گی SBCA اور کینڈی اپروف آپ کو ہم ہماری ویڈیو میں وہ ملا بھی ہوگا SBCA اور کینڈی اپروف آپ کو ملا بھی ہوگا ٹھیکی اب ہم دوسرا سوال ہے آپ سے رحمت اللہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس کے اندر امنیٹیس میں کیا جئے چیزیں اچھا ٹوٹل کوئی فاروق بھئی بارہ امنیٹیز ہم پروائیڈ کر رہے ہیں بارہ امنیٹیز میں آپ کا باؤنٹری وال شامل ہے بارہ امنیٹیز میں ڈبل کار پارکنگ لیفٹ شامل ہیں سٹینڈ بائی جنریٹر ہے اس کے علاوہ ہم جم آفر کر رہے ہیں مسجد آفر کر رہے ہیں کمیونٹی سینٹر آفر کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں کوئی الہیدہ پیسوں میں نہیں ہیں یہ اسی قیمت میں ہے کہ جس قیمت میں آپ کا اپارٹمنٹ مل رہا ہے تو سب سے بڑی چیز یہ ہے اس کے علاوہ یعنی کہ ڈبل کار پارکنگ کے بلٹر الگ سے چارج کرتا ہے تو بلٹر جو الگ سے چارج کرتا ہے پارکنگ ہم ویسے کوئی معاملات نہیں ہیں پھر یہ ہے کہ ساری امنیٹیز سٹینڈ بائی جنریٹر پر لفٹس ہیں اور دور سارا سٹینڈ بائی جنریٹر پر ہے تو وہ ساری چیزیں اس اپارٹمنٹی قیمت میں ہی شامل ہیں بھارو بھائی ماشاء اللہ یہ بہتر ہوگی ہے کہ بھائی دوسرا یہ کہ سار میں یہ اپنے 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 تھوڑا سا کہ یہ جو آپ ماشاء اللہ کسٹرشن کر رہے ہیں جس لیبیل پر کسٹرشن بہت نہیں دیتے رہے ہیں یہ کافی دوسر چیزیں چیزیں چل رہی ہیں ела Unternehmen بہتر چیزیں چھوڑا سا کے پر کسٹرشن ہرے کا اور شکھ dorہ چال سال کا ہر چالی میں ہرہے جس میں چار سال بھائی چیزیں ہرے چیزیں پہلے ہم نے اس کو ساڑھے پانچ سے چھ سال کے انسٹالون پلان پر سیل آؤٹ کیا تھا اب آلموسٹ کوئی 40-30% انیونٹری ہمارے پاس بچی ہے اور وہ جو ہے وہ ہم چار سال کے پیمنٹ پلان پر جو ٹائم تھا اب وہ چار سال کے پیمنٹ پلان پر ہے اور اچھی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس ملٹیپل فلورز پر جو ہے یعنی کہ 14 فلور کی بلٹیں ہیں تو ملٹیپل فلورز پر جو ہے وہ ہمارے پاس انیونٹری اویلیبل ہے بھی بھی اور اچھی چیز یہ ہے کہ مین روڈ کا پروجیکٹ ہے سائما نورٹ ٹاؤن جیسے آپ نے دکھایا ہوگا تو ان سب سے جو ہے وہ پہلے آتا ہے اور ریٹ وہ ہی ہے جو کہیں comparatively آپ دیکھتے ہیں تو بڑھلی ریٹ زیادہ اچھے ہیں اس مناسب سے کیونکہ بہت ساری بلڈنگ سرجانی میں ملتی ہیں جس میں پارکنگ نہیں ملتی بہت ساری بلڈنگز ملتی ہیں جس میں لفٹس نہیں ہوا کرتی مگر ان تمام سہولیات کے ساتھ بیچ آبادی کے درمیان یہ پروجیکٹ ہے جس میں تمام سہولیات بھی ہیں پھر ریٹز بھی جو ہے وہ مارکٹ کی ٹکر کے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے ہم ایک لاکھ چالیس آر روپے سے بکنگ کرنیتے ہیں اٹھارہ آزار روپے کی انسٹالمنٹ ہے فاروک بھئی اور ٹوٹل اگر اپارٹمنٹ کی بات کروں تو ساڑھے چوبیس لاکھ روپے کا ہمارا ٹو رومز اپارٹمنٹ ہے جس کا سائز جو ہے وہ چار سو باسٹ سکوئر فٹ ہے یعنی کہ سب سے چھوٹا کمرہ جو ہے ہمارا وہ گیارہ بھائی بھارہ کا ہے باقی بھارہ بھائی پندرہ کے بھی کمرے ہیں گیارہ بھائی پندرہ کے بھی کمرے ہیں مگر سرجانی میں تو دڑھے سائز کے اپارٹمنٹ چل رہے ہیں دس بھائی دس نو بھائی دس کے جو ہے وہ کمرے ہوتا ہے جس میں انسان نہیں بلکہ جو ہے وہ جانوروں کو رکھا جاتا ہے وہ دڑھے ہوتا ہے یہ والا معاملہ نہیں ہے بلکہ آپ سے یہ جرے پہ بڑی اسپیشیس قسم کے آپ کے روح میں ہے وہ میں نے دیکھا آپ کے سائزز بہت اچھے ہیں میں نے سرجانی میں نوی کراچھی میں اس سائزز کے میں نے نہیں دیکھا ہے بہت اچھے نکالے ہوئے ہیں تو آپ یہ کریں کہ ایک لاکھ چالیز ہزار روپے دو اور بکنگ رہا دو بلکل ایسی ایسا ہی ہے بلکل ایسی ایک لاکھ چالیز ہزار روپے سے بٹھا اٹھارہ ہزار روپے سٹالمنٹ اچھے بہت یہ دیکھیں آج پر تو مکان کا قرائے بھی کب سے وہ پچھے تیزہو کہے یہ سمجھے کہ آپ بی سی ڈال لیں اٹھارہ ہزار روپے گیا اٹھارہ ہزار روپے گیا بی سی ڈال لیں پانچ سال بعد اپنے بی سی کھلے اور اپنا خوابوں کا مکان اپنے خوابوں کا اپنے خوابوں کا اپنے خوابوں کو تابیر کرے گا آپ کی آنکھوں کے سامنے بنتا ہوا آپ کے خوابوں کے تابیر آپ کا اپنا فلیٹ آپ کا اپنا اپنا آپ کا اپنا اپاٹمنٹ وہ صرف چوپیس لاکھ پچاس ہزار روپے گندر اور وہ بھی صرف ایک لاکھ چلے زار بکنگ کے اندر اس سے سستہ پورے نیگو راکچے سلداری ٹاؤن کے لئے اس سے سستہ فلیٹ کوئی نہیں اور اس اسپیشیس روم کے ساتھ یعنی فلیٹس تو بہت سارے ہیں اسپیشیس کے ساتھ نہیں ہے اور جہاں پہ تمام چیزیں پلے سے موجود ہو عبادی آپ کو دکھا چلے پانی بجلی گیس کے کنشن سے آپ کو موجود ہیں یہاں پہ ٹرانسپورٹ آویلیبل ہے یہاں پہ مارکٹس آویلیبل ہے یہاں پہ سکولز آویلیبل ہے یہاں پہ ہاسپنیل آویلیبل سے یہاں پہ مساجید آویلیبل سے یہ تمام چیزیں تو اس علاقے میں ہیں نہیں ہے تو سکر آپ نہیں ہیں میرے بھائی جان ایسا نہ ہو کیا آپ ہوئی نا جلی جلی آئیے پھٹا خارٹ بک کرائیے چند اپارٹمنٹ ہیں خالی آپ نے ہاتھ مز کے لے جائیں پھر کہیں گے کہ چیز نکل رہی ابھی ویڈیو دیکھیں آگے شیئر کریں تاکہ آگے بھی جو لوگ دیکھنا جو لوگ لینا چاہتے ہیں ان کی مدد ہو سکے آپ کے توسط سے ہم ویڈیو اس لیے بناتے ہیں تاکہ تمام لوگ پس انفویشن چلی جائے بہت سارے لوگیں کراچی کے لئے جو جھون رہے ہیں اچھا پروڈیٹ دوننا ہے اچھی چیز دوننا ہے لیکن کیا وہ وہاں تک پہنچ نہیں باہر ہے وہ غلط لوگوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں غلط جگہ چل جاتے ہیں تو ہمارا جو چینل کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو صحیح جگہ لے کے آنا صحیح لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچانا جو لیگل پروڈیٹ ہے اس پر لیا کے کھڑا کرنا لیگل چیز پر آپ کو لے کر آنا اور صرف ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ یہی کام آپ آگے دوسرے لوگوں کے لئے کریں اس ویڈیو کو زیادہ دا شیئر کریں کیونکہ کراچی ہم بہت سارے بچارے لوگ ہیں جن کو نہیں پتا ہے کہ صحیح چیز کا ہیں صحیح چیز نیاں ہیں یہاں پہ کام پہ روائل گرف رزنسی کے اندار اس پر ہم آ چکے ہیں پی آر ایف کے آفیس کے اندار جہاں بیٹھے ہیں فیسل بھائی روکاشن بھائی اور آپ کے لئے لیں گے ہم روائل گرف رزنسی کے اندار ڈسکاؤنٹ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن آج آپ کے لئے ڈسکاؤنٹ لے کے جائیں گے آئیے بھائی جان دلتے تاریک ان کے آفیس اور ان کے آفیس پر جا کے جارتے ہیں چھاپا ڈسکاؤنٹ لینے کے لئے اچھا جی یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں تیسل بھائی اور کاشن بھائی اس روم کے اندر بیٹے ہوئے ہیں ہمیں پتا چلا ہے اور ہم جا کے اندر سے بولیں گے ہمیں تو چاہیے سپیشل ڈسکاؤنٹ روائل گرف رزنسی لینے والوں کے لئے یہ خوصوصی بمپر آفر ہو جائے گا کوشش کرتے ہیں دیکھنے کیا ملتا ہے السلام علیکم کیسے ہیں کاشن بھائی آپ ٹکٹا گیا اور فیصل بھائی کسے آپ ٹکٹا گیا ہم نے ماشاءاللہ آپ کا ایک پروجیٹ کیا ہے روائل گرف رزنسی کے اندر شاید آپ کو پتا ہو نہ پتا ہو لیکن ہم تو وہاں کر چکے ہیں آپ تو ایک دم یار چھاپا بار دیا ہے دیکھنے چھاپی بار دیا ہے ہمارا کہ چھاپا ہی ہمارا سمجھتا ہے کہ ہمارا آپ اس کے لئے اور یہاں پر آپ کے لئے رائے ہم آپ سے ایک روائل گرف رزنسی کے اندر سپیشل ڈسکاؤنٹ اور جو آپ نے دینے ہی دینے ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمارا آپ ٹکٹ نہیں ہے ہمارے پاس ہاں ایک ہوپشن ہے کہ ہم آپ کے پہنوں تک پکڑیں گے لیکن ڈسکاؤنٹ لے کے جائیں گے اپنے ڈالوں کے لئے تو بتائیں کچھ ڈسکاؤنٹ یار ویسے تو نہیں ہوتا ڈسکاؤنٹ کیا کہتے ہیں نہیں لیکن اس ویڈیو کے تفسوس سے کوئی آتا ہے اور اتنی محبت سے بھائی آئیں کچھ نے کچھ ڈسکاؤنٹ آپ باتا ہے یہ محبت تو آپ دینی ہے کچھ نہ کچھ محبت دینی آپ نے یار پھر آپ کلیں ڈس لاکھ روپے کا ڈسکاؤنٹ لے لیں ڈس لاکھ تک کا ڈسکاؤنٹ ارے بھائی یہ تو ہو گئی چاندنی آ جاؤ آ جاؤ یہ ہے چاند رات کا سیزن لگ گیا ڈس لاکھ کا ڈسکاؤنٹ سنائے آج تک کہ ایک ہی ویڈیو میں مل جائے آپ کو ڈس لاکھ روپے کا ڈسکاؤنٹ لیکن ساتھ ساتھ ابھی آپ سے چاہیے ارے نہیں کرو یار یہ دل پہ رکھیا ہے میرے ہاتھ میرے بھائی جان اچھا ایک دیکھیں میں اس کو تھوڑا ڈسکرائب کر دیتا ہوں یہ کیا سین ہے کہ رویل گلف ریزیڈنسی میں اگر کوئی کیش پہ یعنی ون شاٹ پیمنٹ میں اگر ہم سے آرکے کوئی اپارٹمنٹ دیتا ہے تو 10 لاکھ تک کا ڈسکاؤنٹ ہم اس کو دے دیں گے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آپ نے نہیں ڈیمانڈ کی ہے میں خود سے بتا رہا ہوں بھائی یہ تو ہو گیا نیکس لیویل آجاؤ جلدی جلدی روائل گلف کے اندر اتنا سپیشل ڈسکاؤنٹ آپ کو ملیا ہے 10% ڈسکاؤنٹ کیش پیمنٹ کے اندر اور صرف جو بکنگ اماؤنٹ آپ پورا کرتے ہیں اس پر آپ کو مل جائے گا 7% ڈسکاؤنٹ سنا تھا کسی سے یہاں سنوارا ہے فیصل بھائی اور آجائیے میری جان جلدی جلدی اس سے پہلے رجائے ہاتھ ملتے سارے اپارٹمنٹ ہو جائیں بک نہیں بچے کوئی اپارٹمنٹ اپنے خوابوں کا گھر پورا کرنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے تو آجائے رلف گلفنیسٹرزی اور بک کرا لیجئے ایک لاکھ چالیس ہزار روپے سے بکنگ اپ آنڈ اور اٹھارہ ہزار روپے منتلی اسٹولمنٹ